ہمارا بیانی ہے ابھی بھی ہوئی ہے کہ یہ ایک سادش ہوئی ہے اور اس کے بعد اسے ڈیمانش بھی کیا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ جی مداخلہ تھی اب دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ایک میں غیرت من پاکستانی ہو کر اگر میرے گھر میں کوئی مداخل بھی کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ سادش ہوئی ہے اب جو وہاں پہ بات کی ہے ایک جھوٹا بیان سے دیکھ کے اسے اکار کر دیا تو میرے خیال میں اصل مجید صاحب کو بلایا جائے اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ جو بات چیئی تھی اگر یہ بات چیئی نہیں ہوئی تھی تو وہ سائفر بھیڑا کیسے تھا یہ تو بہت پڑا سوال ہے کہ شان بن رہا ہے اگر وہ جھوٹ نہیں بول ر اور سچ بول رہا ہے تو پھر وہ سائفر تھا کیا اور جس سائفر کے اندر ایمان خان صاحب کو اس وقت سزا بھی جا چکی ہے ان بھی گر سزا تو اگر سائفر تھا یا نہیں تو سزا کی بات کی اور اگر تھا تو پھر سادش چیپ اور سادش کے اوپر ہمیں برکل اس پر اتجاج بھی ہم کرتے ہیں اور ہم ہم حق رکھتے ہیں اس چیز کا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی کی مداخل بھی برداشت نہیں کریں گے دیکھیں ہماری تو اپنی حکومت ہے ماشاءاللہ مخصور حقا میں ہم عوام کے مسائل حل بھی کر رہے ہیں ہم نے ہیلک کار شروع کر دیا ہے ہم انشاءاللہ فلائی کام اور بھی کر رہے ہیں ترقیادی کام بھی ہم کریں گے اور اس کے لیے جو ہمارے لوگوں نے پیسے دینے ہیں وہ ہمارا حق ہے اور اپنا حق کا مانگ رہے ہیں انشاءاللہ ہم لیں گے ان سے اپنا حق باقی یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ منڈریٹ کے بغیر ہے عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا منڈریٹ چھوڑی ہوا ہوا ہے ہماری اپیل بھی ہے اور ہمارا احتجاج بھی ہے اور ہم کرتے رہیں گے کہ اس کو بغیرہ تمہیں دیکھا جائے پاکستان کے تاریخ کی بہترین دھندلی کی گئی ہے جس طرح سے فارم فورٹی سیون کو تبدیل کر کے فورٹی سائی کو تبدیل کر کے فارم فورٹی سیون تبدیل کر کے جو ریزال دیئے گئے ہیں اس پہ ہماری ایک سو اسی سیٹیں ہیں جس میں انہوں نے تقریبا ہماری لگ بگ مور دن ایٹی سیٹس انہوں نے چھوڑی کی ہیں تو اب ایسی حکومت جو کہ عوام کے مینڈریٹ سے نہ آئی ہو استحادت عوام کی سپورٹ نہ ہو اور عوام کا مینڈریٹ چوری کر کے آئی ہو تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی سر میٹر سیون 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 جگات کرنا چاہتے ہیں بران خان صاحب دیکھیں بران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے اور دیل تو کبھی بران خان صاحب نہیں کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ عباد کی خان صاحب ہمیشہ عباد کی کہ پاکستان کیلئے وہ بیٹھنے کو سیار ہے اور اس سے پہلے جب وہ گرفتار نیم بھی ہوئے تھے تو انہوں نے بارہ آئے بات گئی اب جو حالات اس ملک میں بچ چکے ہیں تو اس حالات میں ہماری قوم گزر رہی ہے جو مہنگائی ہوئی ہے عباد خان صاحب کے جانے کے بعد تو پوری قوم جانتی ہے یہ جو ایک ایڈوینچر کیا گیا تضربہ کیا گیا اس ملک کے ساتھ اس سے نقصان کس نے اٹھایا پاکستان کی عباد نے اور پاکستان نے انشاءاللہ میں پورا یقین ہے بہت جلد عباد خان صاحب رہا ہوں گے اور جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں اس سے عمران خان صاحب ہی ملک کو نکال سکتے ہیں اپنے بارے میں نہ وہ کچھ قیاد کرتے ہیں نہ ان کو پروائے چیز ہی وہ پاکستان کی قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمیں بخار ہے اس پاس انشاءاللہ تو ہمیں جنگ میں ہوں تحریک ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ساتھ رہیں گے آپ کی شباہ صرف سے جبارہ بھی ملک آتی اور باقی وزراء حالات کو شکریہ آپ کا ساتھ دے گا فنز بغیرہ کے جرام ہیں دیکھیں ان کو دینا پڑے گا میں کوئی اپنی ذات کیلئے تو کوئی بات کام نہیں رہا میرے صبح کی حقوق ہیں میرے صبح کا شکر ہے الحمدللہ مینڈیٹ ہے ہمارے پاس میرے صبح کے جو حقوق ہیں میرے صبح کے جو بقای اجاز ہیں وہ ان کو دینے پڑیں گے اور ہم چلے لے لیں گے ان سے احتجاز کی کال دی جارہی بار بار فیڈی آئی کی جانب سے بہت دارے فیڈی آئی کی احتجاز کی نہیں جی بلکل ہمارا جو فارم فوڈی سیون کے تحر جو دھاندی کر کے لوگوں کو جتوایا لیا ہے تو ہمارا یہ اینی حق ہے کہ ہم اس میں احتجاز بھی کریں گے بہت ہم نے دیجاج کر کے اپنے حق کا مانگے گے انشاء اللہ ہمیں ایکیر ہے کہ ہمیں اردیت سے انشاء اللہ ارطاف کریں گے سر جماعت سرانی کے ساتھ تعالیٰ ہے جاندری کے معافی پر سر جایہ سر جایہ سر جایہ سر جاہ سر جایہ